بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز خواتین و حضرات امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے محترم سامعین آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بتائیں گے صرف این دن کا یہ وظیفہ ہے اس وظیفہ کو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لئے کر سکتے ہیں وظیفہ آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں چاہے تو آپ آج سے شروع کر دیں یا کل سے شروع کر دیں یا پرسوں سے شروع کر دیں جب آپ کا دل کرے اس دن سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں جو دن آپ کو مناسب لگے مگر تین دن یہ وظیفہ بغیر کسی ناغہ کے لازمی کرنا ہے مشکل کام کو آسان کرنے کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ہر پریشانی کو دور کرنے کے لئے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں روزگار کے لئے گھر میں خیر و برکت کے لئے ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل ہیپاٹرٹس شوگر جگر کے امراض اور اکثر لوگوں کو سر میں درد رہتا ہے تو اس سے حفاظت کے لئے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ارض سے نجات کے لئے بے اولادی کے لئے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لئے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں مطلب کہ ہر جائز مقصد کے لئے ہر مشکل کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس وظیفہ کی اجازت عام ہے اسی سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ومنٹ میں ضرور لکھ دیں کہ ہم یہ وظیفہ شروع کرنے لگی ہیں تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے جزا کرلا تو وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے اور جائے نماز کے ساتھ رکھ لینا ہے پھر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور پانی کا گلاس سامنے رکھ لینا ہے اور بل آخر گیارہ مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور جب یہ عمل کر رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پانی پینے کے بعد بھی آپ نے اللہ کی حضور رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو بھی مقصد ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی مشکل ہوگی وہ دور ہو جائے گی محترم سامعین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو کم از کم اپنے پیاروں تک جن کی حفاظت آپ چاہتے ہیں ان تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں جزاک اللہ